دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے مزہ آیا ہی ہوگا نا پہلی شادی کا جو میں دوسری کرنے جا رہا ہوں نہیں تینیو تے آیا ہونا ہے پر کوئی اگلی کو لو بھی پچھے نا کی ہو دا کی صاحب ہے میری بات ہے تیرے مزیاں پچھے اپنیاں کڑیاں برباد یعنی کہ پورا پنجاب تیرے مزیاں پچھے برباد کر لیے ساریاں کڑیاں کانیاں کر لیے تیرے مزے پچھے میرا ہارٹ سنگھ ہو برا ہی کیا ہے ہارٹ سنگھ ہو رہا ہے میرا اس کا ہارٹ سنگھ ہو رہا ہے سیکھو ہسین لڑکوں کے ہارٹ سنگھ ہوتے ہیں مجھے آج پتا چلا ہے دیکھو شادی کے بڑے فائدیں ہیں میں توی شرکل بندہ ہے ہائی مرے دل بہے گیا ہائی ہائی میرا دل نودھissippiہگیا لڑکیں کہ میرا ہارٹ سنگھ ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ شادی کے بڑے فائدیں ہیں سناکس کمرے میں آ جاتے ہیں ہاں لےپ ٹاپ کا چارجر نہیں مل رہا ہو تو مطلب سامنے پڑا ویا ہے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تو اگر کوئی کھڑا ویا ہے تو آپ کو پکڑا دے میرا بندہ در آدھی بطی بھی میرے کلو باندھ کر آندہ اچھا تیرا کام ہو گیا اٹھن بطی باندھ کر پکھا چلا دے میں نے کہا ہاں یار یہ میں نے شادی اس لیے کی تھی خیر میری تو شادی ایک ایسا جیسے ہیروشیما یا ناگا ساکی میں وہ ایک دفعہ بامنی پٹھاتا اور اس کے اثرات ایییی سال تو اس طرح کا ایک واقعہ خیر تم فائدہ بتاؤ شادی کے پھر میں دیکھتی ہوں دوبارہ بھی شاید بندے کا موڈ بن جاتا ہے ہاں ہاں نہیں شادی کے بڑے فائدے ہیں مثلا میں نے تینوں کی فائدہ ہویا کبھی کبھی کوئی روٹی مطلب میں جب تھنڈی کھانے لگتا ہوں تو کوئی کہہ دیتا کہ اچھا میں ایک مایکرو کیوں بیٹا آپ کی زندگی میں امی نام کی کوئی چیز نہیں تھی پہلے جو کہتی تھی کہ پاکستانی جو بلکہ ساؤت ہی سٹیشن جو خواتین ہوتی ہیں ان کا کام ہی پوری زندگی یہ ہوتا ہے ایک امی سے دوسری امی تک ایک مرد کو منتقل کرنا تاکہ وہ پیمپروں سے جان چھوٹ گیا تو چلو اب اس کے تم کچھے کچھے زورب آپس میں رنگین اور سفیل اگر ادت ہو کیونکہ اس کو تو ایتنی اکل ہے نہیں اس نے تو اس کو تناہ ملے تو وہ تو چھوٹی باجی کا بھی نکال کے پہنگ لے بجرات پہ ایک نہیں دوسرے کے ساتھ رہ لیں گی تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ وہ بہاں بجرات چڑھا لے گا مطلب مطلب ہم نے ایسی ہی رکھا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے ہیں مجھے پہاک مجھا ہے زبانے ان کی تھتھی ہیں تو بس ایسے ہی ہے کہ ایک امی جو ہے نا وہ ایسے کر کے ہٹ آتی ہیں جب آپ طلاق لیتے ہیں سب سے پہلا جو آپ کو ڈیفرنس اپنی زندگی میں نظر آتا ہے کہ ایک بدبو آپ کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے آپ کے کمرے میں سے بہو نہیں آتی آپ کہتے ہیں آج کوئی نیا ڈیٹرچت کوئی نیا مطلب وہ پوچا لگایا فلور پہ سمجھ نہیں آتی آپ کو بچوں نے تو کافی عرصے کی اندر ٹٹی کرنی باند کر دی ہوئی تھی تو وہ عجیب سی بہو ختم ہو گئی ہے تو میں نے یہ اندازہ لگا ہے کہ بیسیکلی ایک مردانہ بدبو ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کے اور آپ کے کمرے کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے تو ایک فریشنس آ جاتی ہے زندگی میں دوسرا یہ ہے کہ دیکھو ایک شادی ختم کرنے کے بعد آپ دوسری بھی کر سکتے ہیں اور دوسری شادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ وہی تیاریاں وہی مطلب وہ لش پش چولی اور وہ گھگرے اور وہ سارا کچھ خرچے وہ خرچے ہاں جو آپ کے مطلب دوسری تو اکثر لوگوں کو خود خرچے پر کرنی پڑتی ہے لیکن اللہ فضل اللہ میرے ماباپ کو زندگی اور پیسہ مزید دے تو مجھے ابھی تک تو امید ہے کہ وہ میری دوسری کر دیں گے لیکن اگر میرا تیسری کا موڈ بنا تب تک میں نے بچے جوان کر لے نہیں ہے پھر وہ کمائیں گے اور وہ تیسری کرا دیں گے یہ ایک بات ہے کہ تلاک کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری دفعہ بھی ٹرائے ایک ٹرائے لے سکتے ہیں تلاک کے بڑے فائدے ہیں آپ کا چاکہ کھل جاتا ہے تلاک تو شادی کی اتنے دونوں کے فائدے بتا دیں میں تنفیوز ہوگی ہوں میرے جیسے کوانی لڑکی کہا جائے ادھر آپ کی یہی جگہ ہے بیٹا جہاں آپ آ گئی ہیں یہ انمیلی لڑکیوں کی کرسی ہے تلاک یافتہ وڈے ٹرائے والی عورتوں کی یہ کرسی ہے جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں تو یہ آپ کی کرسی ہے اوکی تو اب ایک تو بدبو ختم ہو جاتی ہے ہاں بالکل اور کوئی فائدہ ہے بتایا ہے میں نے دوبارہ کا چانس ہوتا ہے چاکہ کھل جاتا ہے آپ کا یعنی پہلے جیسے آپ کہتے ہیں ہائی اللہ وہ نہیں ہوتا پھر آپ کہتے ہیں آن دے ہو کوئی اللہ والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ شادی آپ نے ڈیڑھ دو تین سال بگتائی ہو یعنی کہ چودہ پندرہ گھنٹے بعد اگر آپ تلاک لے لیں گے یا ڈیڑھ ایک مہینے بعد لے لیں گے تو پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کی اوئی اللہ نکل جائے اگلی دفعہ اچھا تو ایک اور چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں تو تم اس ڈاکٹر بن جاؤ اور تم مجھ سے سوال پوچھو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ مریض کیسے جواب دیتے ہیں بلکو ٹھیک ہے بڑا مزان ہے بڑا مزان ہے ایک سکے نہیں بیٹا نہیں آئے گا تمہیں تمہیں سمجھ ہی نہیں آنی تو تمہیں کیا مزان ہے تم اس طرف مو کر کے بیٹھ جاؤں اچھا تو جی بی بی کیا مسئلہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب تو اس ڈاکٹر کو آپ دس ہو میں نے کی پتا کیسے گلتے ہیں پیسے دینے نے جب میں ہی تھا سارے مسئلے دسنے نے کہا ہر بھی میں مسئلے باہر بھی میں مسئلے میں نے مسئلے ہی نہیں مکدے کوئی تو بات آپ نے کرنی ہوگی جو مجھے بتانے آئی ہیں جو آپ صاحب میں نہیں دو جیاں بدے آنال گلنا کھائی کوئی فزیکل میرا پندہ بوڑ ڈاڈا آگ گئی ایو ایک ہو ایو انہیں مہا رہے آئے کالی ایو ایو اتھے بھی لاتے یہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی ہیلتھ کے ساتھ آپ کے مسئلہ نہیں ہیلتھ دینال میں کدھی بھی نہیں اوڈنال گل کیتی اوڈنال میری بہت اچھی چل دیئے گپ شپ مطلب اوڈنال میری کوئی لڑا ہی نہیں ہیلتھ دینال بی بھی آپ ایک ڈاکٹر کے پاس آئی ہیں کوئی تو مسئلہ ہوگا نا آپ کی ہیلتھ کے ساتھ کیڑا مسئلہ میرے نال نہیں میرے تو کل وجود ہے چیز دار دے ہر ایک شئے میری دوخ دیا نہ ٹرن ہوندہ ہے نہ بیان ہوندہ ہے روٹی تے کھان ہی ننا ہوندی روٹی نہیں کھان ہوندی تو یہ کب سے مسئلہ ہے آپ کی ڈائیٹ کب سے کام ہے میں جدو ہوندی پیدا ہوئی ہیں میں نے پتہ ہی نہیں کھی روٹی اوڈنال دے ہی نال پیاں گھالا ہی دیئے میں نے تو کدھی سواد آیا ہی نہیں کیسے گالدہ میں نے لگتا ہے کہ کسی نے تویید کی تے نے آپ کی صحت سے تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی کھانا نہیں کھایا روٹی تے واپر یہ ساری پانی یہ لیرا تو سی انجی تو ہاتھ لا کے وی کو پچ پچ کرے گا بلکل پانی سارا میں نے جدو ہوندی جگرنی کام کرتا پانی پری جانتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کھان دی سویرے بھی میں صرف ایک پراتھا کھا دا ہے نال جڑا بچیاں چھڑیا سی تھوڑا بوتا کھا دا ہے لسی دو گلاس پیتے ہیں میری کی خراغ میری تے خراغ تو آپ کے گھر والے بھی آپ کو کچھ کھانے کو نہیں دیتے اس کے علاوہ میرے کھارا لیتے میں نے نینیاں گالائیں دن دے میں نے کہا تو نہیں پیدا ہیاں میں ہی سن رہا ہیاں تو نیشیں تو فلانے تو ٹھینگے میں نے زندگی چے کوئی خوشی ویکھی نہیں تیسی نفسیاتی ڈاکٹر کو کیوں نہیں جانتے تیسی تیسی میں پاگل کہہ رہے ہو میرے کہیں تیرنا دے میرا بندہ چنگا ہے کمس کم میں پاگل تے نہیں نینہ کہندہ آپ کو درد ہے کہاں میرے سارے جسر میں چھ درد دے لتا میری اندوخ دیاں اے جوڑ میرے دوخ دے نہیں اے میرے کھچے ہوئے نہیں پتھے میرے نہیں کام کر دے پھرکو ٹھیک ہے ایسے نہیں دیکھو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے جب کوئی مریض آپ سے کہنا میرے کل وجود میں درد ہے ہاں تو آپ نے کہنا ہے دیکھیں میں ایک وقت میں صرف ایک جگہ کا علاج کر سکتا ہوں آپ نے مجھے ایک جگہ بتا دے نہیں ہے پھر وہ تمہیں وہ جگہ بتائے گی جہاں واقعی میں درد ہے پھر وہ کہے گی کہ اے میرا سجا موڈا پیر کرتا ہے پھر آپ نے دوائی دے نہیں ہے آپ نے میں بتاؤں ہوں آج میرا کیلبر بہت انکریز کی ہے آج کے بعد میں اس کے ساتھ بہت طریقے سے بات کروں گی میں نے آپ سے بہت انسپیریشن لے دی ہے یا اللہ پیٹھا کے بعد آپ نے باہر جا کے کسی کو نہیں بتانی کہ آپ میرے سے انسپائیڈ ہیں آپ نے علی کا ہی نام لگانا ہے کیونکہ ابھی تو چار پیسے آنا شروع ہوئے ہیں تنی محنت کے بعد تو تمہارا کیا دل ہے کہ میرا وہ بھی کام جاتا رہے چلے ٹھیک ہے پیسے بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں جاکٹر بھی آپ بن گئی ہیں سب کچھ آپ کے زندگی میں آپ کے پاس ہے لیکن میں آپ کو ایک اور نام دینا جاتی ہوں جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور وہ یہ ہے کہ کومیڈی سٹی کی سیٹیزن شیپ آپ کی ہوئی کیسے دوں میں آپ کو یہ ہاتھ میں دے دیں اس طرح دوں کہ میں آپ کو اس طرح آپ ہاتھ میں دے دیں اس طرح نہ دیں ہا بس ہم انقریب دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے برجے پینٹس کی کومیڈی سٹی سے تمکینت منصور رشم فیض بھٹا اور علی آفتاب سعید کی طرف سے رب رکھا کوٹ میں مجھے لوگ کہتے سے تُو مراسی ہے مراسی کہنے سے تُو تے وکیل ہے نیشنل زبان آہ یہ والی نیشنل جانور حرام خور ساری زندگی پڑی ہے کرننے کو موجوں کی خدمت کر تُو ان مراسیوں کی فوجوں کی ان کے آگے جس دل تُو غلطی سے اڑے گا تُو میرا بیٹا بہت راموت مرے گا شنف